آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے سلنگ فین کے اندر ہم سیفٹی وائر کس پرکار سے لگائیں تو بنیر یہ ویڈیو کے انڈ تک نمازکار دوستو میرا کے سواگت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایلیکٹریکل سولیشن میں آسا کرتا ہوں کہ آپ صحیح بہتی اچھ ہوں گے تو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو سلنگ فین کے ساتھ اس پرکار کا سیفٹی وائر آتا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو یہ وائر بھی وہاں پہ گلت اگر لگا دیا تو کسی کام کا نہیں ہے تو یہاں پہ کچھ انسٹیکشن ہے آپ یہاں پہ دیکس کے اس کو لگا بھی سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو میں پریزن کر دے رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے گا جو سیفٹی وائر ہے تو پہلے اس کو یہاں سے اسکرو کو کھوڑ لینا ہے یعنی کہ جو وائر ہے یہ باہر نکل جائے یہاں سے دیکھیں اس پرکار سے اب ہم اس وائر کو کیا کریں گے جہاں پہ یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں کنیکٹر کے اوپے یہاں پہ ایک پین یہاں پہ لوک لگا ہوا ہے تو اس بیچ میں جو ہول ہے یہاں سے ہمیں اس سیفٹی وائر کو باہر نکالنا ہے تو دیکھیں اب یہاں پہ یہ لوک ہو چکا ہے اب ہم اس سیفٹی وائر کو یہ جو روڈ ہے پائپ ہے اس کے اندر سے ہم اوپر کے طرف نکالیں گے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم اگر اس کو نیچے سے ڈھکا دیں گے تو یہ سیفٹی وائر اوپر کی طرف نکل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو یہ سیفٹی وائر دکھائے دے رہا ہے اب یہ سیفٹی وائر کو میں یہاں پہ اوپر نکال لیتا ہوں ابھی جو یہ سیفٹی وائر ہم لگا رہی ہیں کلیم کو لگانے کے بعد میں اس کو یہاں پہ اندر سے باہر نکال لوں اگر کلیم نہیں ہوگا تو کافی ایزی لی وائر یہاں پہ باہر نکل جاتا اب دیکھیں وائر کو لگانے یہاں پہ جو لوک ہے ہم اس پرکار سے لگاتے ہیں یہ جو ہول اندر بنا ہوا ہے اس ہول سے اس ہول کے طرف ہم باہر نکالتے ہیں پھر واپس اس کو دوسرا جو ہول بنا ہوا ہے اس سیٹ سے ہم وائر کو باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ہک بنا ہو وہاں پہ ہم اس کو ڈال لیں گے جس پرکار سے وہاں پہ یہ آسانی سے فٹ ہو جائے اتنا ہم اس کو ایڈجسٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پرکار سے ہم اس کو ایجزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں جو اسکرو ہے اس کو یہاں پر ٹائٹ کر دینا ہے دھیان رہے اسکرو کو یہاں پر ٹائٹ کرنا ہے اگر ٹائٹ نہیں رہا گا تو یہ وایجzلی بارھ نکل جائے گا تو یہاں پر دیکھیں میں اس کو یہاں پر اچھی طاڈ کر دیوں اسکرو ٹائٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے اگر ہم یہ جو کلیم کے ساتھ اس پرکار سےtense اوپر یہ فٹ ہوگا میں اوپر کا بھی آپ کو دکھاؤں گا فٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں اگر یہ کلیم ٹوڑ جائے یا روڈ ٹوڑ جائے تو ایسی اشتتے میں اس وائر کے اوپر اس کا فل سپورٹ رہے گا یعنی کہ فین ہمارا نیچے گرنے سے بس جائے گا یہ جو سیفٹی وائر ہے اس کی مدد سے یہ فین اوپر کے طرف جو ہک ہے وہاں پہ فسا رہے گا اب دیکھیں اس پرکار سے جو وائر کو ہم لگاتے ہیں نیچے سے دھیان رہے اگر جو کنیکشن کو والا وائر نکلا ہے وہاں سے اس کو نہیں نکالنا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ہول ہے وہاں جو پائپ کا اس میں سے ہم باہر نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس سیلنگ میں اس فین کو یہاں پہ فٹ کر دیوں اب دیکھیں ہم نے سیفٹی وائر کو آپ نزدک سے دیکھیں کس پرکار سے ہم اوپر کے طرف نکال لیں اور جو یہ ہک بنا ہوا ہے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اندر ہم نے اس وائر کو اس پرکار سے یہاں پہ فکس کر دیا ہے اب یہاں پہ یہ جو پائپ اگر ٹوٹ جائے یا پھر ہمارا نٹ بولٹ فیل ہو جائے ایسی اس طرح میں ہمارا فین نیچے نہیں گرے گا تو یہاں پہ آپ کلر دیکھ پائے کہ ہم جو سیفٹی وائر اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں ویڈیو ہیلفول لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ نے ہماری چنل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہیلفولی ویڈیو اور نوٹسن آپ کو ملتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیا دوستوں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں جائے ہند